یہ اندر سے لائٹ کی کنڈیشن ہے یہ اس کا جو رنگ ہے اس کو میٹ پلیک کیا ہوگا ہے اور دوسری سائیڈ کی لائٹ ہے اس کا رنگ جو وہ کھول رہے ہیں بھی اس کا رنگ اوریجنل کنڈیشن میں کروم میں ہے تو اس کو کالا سپری مارکے اسی طرح میٹ پلیک سپری مارکے اس کو بھی اسی طرح میٹ پلیک کر دینا ہے اور یہ ساری لائٹ اندر سے واش پوش ہو دے گی اور یہ بھی ریسٹور ہو دے گی یہ اس کا شیشہ ہے اس شیشے کو بلیڈ مارکے اس کو اوپر سے سکریچ کیا ہے سکریچ کر کے اس کی ایک لیئر اتاری ہے جیسے وہ لیئر پڑی ہویا وہ اتاری ہے پھر اوپر ہزار نمبر کا پیپر مارا ہے اس کو سموتھ کر دیا ہے اب اس کو پولیش کریں گے تو یہ شیشہ بلکل نیو ہو جائے گا اور وہ جو لائٹ تھی وہ نیو تھی اور اس کو جسٹ ایک دفعہ یہ رنگ اس کا بلیک کرنا ہے اور ہلکا سیک دفعہ پولیش ہو جائے گی تو وہ بلکل سافت ہی ہو جائے گی ادھر نزاکت نے گاڑی کا انجن نکال دیا باہر اور ادھر سے ڈینٹنگ بھی چروع ہوئی ہے اس کی بھی آپ کو ساتھ ہی اسی ویڈیو میں شوٹس میل جائیں گی شوٹس میل جائے گی شوٹس میل جائے گی فائنلی یہ لائٹ ٹیار ہو چکی ہوئی ہے اس کا یہ رنگ ہے اس کو بلیک میٹ سے سپری کر دیا ہے پینٹ کر دیا ہے اور اندر سے لائٹ کو ساری کو ساف کر دیا اور شیشے کو بف لگا دیا ہے اب اس کی سیلیکون کو ہیٹ مار کے اور دونوں سرفس کو آپس میں جوڑا لائٹ کو اس کی بیس کو اوپر چھکتیاں لگا دیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح جوڑ کے اور سات سے الیدہ نہ ہو اور سوک جائے یہاں پہ اور دوسری لائٹ ٹیار پڑی ہوئی ہے اس کو بھی کمکلیٹ کر دیا ہوگا ہے لائے villages لائٹ یہ لائٹیں ریسٹور کروائیں ہیں بلالگن سے کیونکہ ایک سائٹ کی لائٹ جو تھی وہ نیو ڈلی ہوئی تھی ایک سائٹ کی پرانی تھی اب پرانی لائٹ تھوڑی سی ڈل تھی نیو لائٹ کافی شائنی تھی تو دونوں کو ایک جیسا تو کیا نہیں تھا جا سکتا لیکن کافی حد تک ملتا جوتا کنڈیشن میں کی جا سکتی تو چیزے میرا آٹھ سو روپے لگا ہے اس نے دونوں لائٹوں کو کھولا ہے کھول کے ایک لائٹ کا جو یہ شیشہ تھا یہ بلیک اس نے پینٹ کیا ہوا تھا کناریاں اس کی آر ایس والی میں جو غالبن ہوتی ہے اس میں کنورٹ کیا تھا دوسری جو نیو تھی اس کا وہ سیمپل ہی تھا تو میں نے اس کو کہا تھا دوسرے کو بھی بلیک سپریے کرنا اور میٹ بلیک میں کرنا دونوں کو اس نے اکٹھا میٹ بلیک کر دیا تو دونوں ایک جیسی تکے ہو گئی ہیں اب اس میں آٹھ سو روپے کیسے لگا آپ لوگ پھر اگین مجھ سے یہی کہیں گے کہ یار اتنا چیپ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو واقعی زیادہ پیسے ہوتے ہیں دونوں لائٹیں جب میں نے اس کو دی تھی تو میں نے کہا تھا کتنا خرچہ ہو گئی ان دونوں کو تو شیشے کے اوپر بلیڈ مار کے اس کو چھیلنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہزار نمبر کا پیپر مار کے اس کو بف مار کے چمکانا ہے تو دونوں لائٹیں کھول کے اندر سے صاف کر کے شیشے چمکا کے سارا اندر سے جہاں جہاں پر سپری ہونا ہے بلیک وہاں پہ کڑے سکے بلیک کر کے رینگ آؤٹر اور اس کے علاوہ جتنا بھی سارا کام تھا اگر کہیں سے کروم خراب ہے تو وہ کروم سپریے کر کے وہ سارا ان کو لائٹوں کو أوکے کر کے آپ نے مجھے دینا ہے تو انہوں نے کہا تھا جی پندرہ سو رپیہ لگے گا اب جب بھی آپ سے کوئی بارگینگ آپ نے اس میں اس طرح کرنی ہوتی ہے آٹو پارٹس میں آٹو سرویسیز میں جب آپ کام کرواتے ہیں تو آپ نے ففٹی پرچنٹ اس کا آف کر دینا ہوتا ہے اگر اس نے پندرہ سو مانگیا تو آپ سے ملنے ساڑھ سات سو رپیہ ہونا چاہیے ہے تو میں نے اس تو کہا تھا کہ یہ میرے روز کے کام ہے تو یہ آپ نے پندرہ سو زیادہ مانگ رہے ہو تو میں آٹھ سو رپیہ دوں گا آپ کو اس کا اس نے کہا جی نہیں اتنا فرق نہیں ہوتا میں نے کہا جی اللہ حافظ اس نے پیشے سے واز دی کہتا ہے چلو بارہ سو رپیہ دے دیں میں نے کہا نہیں میں نے آٹھ سو سے زیادہ نہیں دینا اگر مجھے نانا پتا ہو یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پھر تو چلو بنتا بھی ہے کہ میں بارہ سو دے دوں مجھے پتا نہیں ہے میں انہوں بند ہو تو مجھے لوٹ سکتے ہو لیکن مجھے ان چیزوں کا پتا ہے یہ میرے روز کے کام ہے اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے یہ مجھے پتا ہے تو کہتا ہے نہیں بارہ سو سے کم نہیں ہوگا میں نے کہا چلو اللہ حافظ پوری مارکٹ بھری ہوئی ہے کوئی نہ کوئی طرح ضرورت مند ہوگا جو مجھے سستے میں کر دے گا تو میں پھر جانے لگا پھر اس نے واضح ہے چلو ہزار پہ ہی دے جانا میں نے کہا یار آٹھ سو سے اوپر نہیں ہونا کہتا چلو لے آو یار کر دیئے پھر آگے سے کہتا ہے جی آپ آو یار تو اسی بڑی بحث کر دے یار بڑی بارگننگ کر دے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اب اس میں آٹھ سو روپے اس نے مجھ سے لیا ہے اس میں صرف اس کے ہاتھ کی محنت ہے اگر خرچہ دیکھا دے تو سو روپے خرچہ آیا اس کے اوپر اس میں لگا کیا ہے اس کا صرف ایک سپری بلیک والا وہ بھی تقریبا کوئی تیس چالیس روپے کا سپریہ لگا ہے اور جو اس نے بف لگائی ہے اس کی پالش وغیرہ لگائی ہے تیس چالیس روپے آپ اس کا خرچہ ڈال لیں اور یہ سارا کر کر آکے سو روپے اس کا سمان کا خرچہ نکال دیں آپ باکہ اس کی ہاتھ کی محنت ہے اور وہ اس کو سات سو روپے مل گیا تقریبا وہ سات سو روپے کافی ہوتا ہے دو تین گھنٹے اگر کوئی بندہ کام کرے یہ دو گھنٹے اس کو لگیں لائٹو ایڈی سٹورٹ کرنے میں دو گھنٹوں کی عجرت جو ہے وہ سات سو روپے بہت ہوتی ہے تو جب بھی آپ نے بارگنی کرنے اب جیسے بمپروں کی بات تھی بمپر میں نے دونوں بمپر خود کھولے تھے اگر آپ کھولے بغیر لے کے جائیں گے ان سے کہیں گے اسے گولے کاٹ کے کرو تو وہ پیسے واقعی تین کو ہزار پر لیں گے لیکن میں نے دونوں بمپر چونکہ کھولے ہوئے تھے میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کو ریپیر بھی کرو اور سارا کرو اس نے مانگا تین ہزاری تھا تین ہزار مانگا تھا تو میں نے تین ہزار کا مجھے پیچہ چل گیا کہ اس کا مطلب 50% میں نے اس میں سے اڑانا ہے تو یہ پندرہ سو روپیس کی مزدوری بنتی ہے جو جائز ہے میں نے اس کو بارہ سو سے شروع کیا کرتے کرتے پندرہ سو پہ آکے میں رک گیا اور وہ آکے ستارہ سو دوزار پہ اس طرح رکنا شروع ہو گیا لیکن جب میں جانے لگا میں نے کہا ٹھیک ہے یار اللہ حافظ تو اس نے کہا چلو یار لے او پندرہ سو کر دی مطلب یہ اس کا بارگیننگ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے مطلب یہا ہے